ایک ہاں جہ دو مٹیاں زمانہ میں نو روے گا ایک ہاں جہ دو مٹیاں زمانہ میں نو روے گا ایک ہاں جہ دو مٹیاں زمانہ میں نو روے گا ایک ہاں جہ دو مٹیاں زمانہ میں نو روے گا ایک ہاں جہ دو مٹیاں زمانہ میں نو روے گا 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 کوئی لک لک رونگے کوئی لک لک رونگے تے بھک بھک رونگے گلیاں دا عجانہ دے ایک ہاں جہ دو مٹیاں زمانہ میں نو روے گا اے باپ مرے سرننگا ہوں گا باپ مرے سرننگا ہوں گا تے ماں مرے سرننگا ہوں گا دور جاندے جدو ویر محمد 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 تے اجڑ جاندہ جے میں ٹر جاندے جو دو میر محمد اوے اجڑ جاندہ جے میں کھیلا آنکے ہارے ہجردے اتھرو تے دے گیا یار سوگا تا موڑ نہیں آیا دل دا جانی کئی پید گیاں پر شاہ تا تے درگیاں میلوں کلیاں چھٹ گے تے تنگ گیاں وچ کک را ماتلیر پرانی مانگو تے تنگ گیاں وچ کک را تُو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنہ باد محمد باک شاہ سنگی پی حویل آج سنگی پی رہے لماں گئے افسوس آج سنگی پی رہے لماں گئے سب مقتدی کھڑے رہے وہ مقتدہ گئے سب مقتدی کھڑے رہے وہ مقتدہ گئے افسوس آج سنگی پی رہے لماں گئے افسوس آج سنگی پی رہے لماں گئے اب شم میں مکونیں جلائے گا ان کے بار اب شم میں مکونیں جلائے گا ان کے بار وہ اپنے بعد چھوڑ کر کتنا خلا گئے افسوس آج سنگی پی رہے لماں گئے افسوس، آج سنگی پی رہے لماں گئے سارے مرید آنکھوں میں آسو لیے ہوئے سارے مرید آنکھوں میں آسو لیے ہوئے بے چین امز ترب ہے شہبہ صفا گئے افسوس آج سنیوں کے رہن مانگئے افسوس آج سنیوں کے رہن مانگئے افسوس آج سنیوں کے رہن مانگئے سب مقتدی کھڑے رہے وہ مقتدہ آگئے سب مقتدی کھڑے رہے وہ مقتدہ آگئے افسوس آج سنیوں کے رہن مانگئے 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 ایمام جلانی قدم بڑھاو ہم تمہارے ساتھ ہیں وہی بسم ہے وہی دھوم ہے وہی آشقوں کا حجور ہے ہے کمی تو پسو 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 مرے پیر کی ہے کمی تو بسو پسوohn پسو میرےilyp ئی شےخ کی ہے کمی تو پسو 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 مرے چند کی جو تہہے مزار چلا گیا ہے وہی بسم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے وہی بسم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بسو 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 میرے پیر کی ہے کمی تو بسو بسو میرے شیخ کی ہے کمی تو بسو 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 میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بسو 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 وہی بسم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے وہی بسم ہے وہی دھوم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بسو 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 ہم سے عاصف آج بھی فکر رضا کہہ رہی ہے ہم سے عاصف آج بھی فکر رضا ان کی خاطر ہی جیئے اور مر جانا بھی ہے ان کی خاطر یہ شیر بالخصوص اس موقع کے لیے مل کے کہنا ہے ان کی خاطر ہی جیئے اور مر جانا بھی ہے جان دینا ان کی خاطر لے مر جانا بھی ہے 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 دعوت سفن پیش کرتا ہوں خطیب زیشان حضرت علامہ سابزادہ غلام مرتضی صدیقی جلالی صاحب جو حضرت حافظ الحدیث امام الحصر حضرت پی سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے فیضیافتہ ہیں حضرت قبلہ علامہ غلام مرتضی صدیقی صاحب آتے ہیں اور اپنے خیالات کے ظاہر فرمتے ہیں سلم وعلا رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اللہزین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلیکہ اصحابی کے یا حبیب اللہ معزز و محترم علمائی مسائل اور تمام الساکان مصطفیٰ آج ہم سب یہاں پہ آل سنت کے قزیم عالم دین جن کو ہر کوئی مندہ شیرِ آل سنت صرف کہتا ہی نہیں ہے بلکہ مانتا بھی ہے اور ساری زندگی جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں گزاری عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بید اور عظمتِ اولیاء کا دفاع کیا میری مراد شیرِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کی نمازِ جنازہ میں کے لئے ہم سب حاضر ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جو اللہ کی ذات پر توقع رکھتے ہیں اور ساری زندگی خدا مصطفیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتی ہیں اپنے دعوے پر پکے ہونے کی وجہ سے اسی پر پیرا دیتے ہوئے جاتی ہے تو فرمیتا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ انسان تو انسان رہے اللہ فرشتوں کو ان کے استقبال کے لیے بے دیتا ہے یہ قرآن کا اعلان ہے کہ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ جہاں آج ہزاروں انسان نظر آ رہے ہیں اور بالکل یہ عام انسان بھی نہیں ہے خاص لوگ ہیں علماء و مسائق ہیں جنہوں نے ایک ایک بندے کے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں لوگ نمازی ادا کرنے والے ہیں ایک ایک بندہ لاکھوں لوگوں کی نمائنگی کرنے والا ہے علماء و مسائق کا جمع غفیر ہے اور یہ بھی آئے ہونے ہیں اور اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھی بیجا ہوا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں لا تخاف و لا تحضن جنہوں نے مفتی صاحب کا چہرہ دیکھا ہے یقیناً وہ اس بات کی گوائی دیں گے کہ یہ فرشتوں نے جو ان کو پیغام دیا ہے یہ حق اور سج کا دیا ہے اور ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ نہ چہرے پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غام ہے بلکہ جنت کی بشارت سنکے وہ مسکر آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے آمین اور ہم سب کو بھی عزت کی زندگی اور شان کی موت عطا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ اظہار خیال کے لئے تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے دیرینہ ساتھی فکر رضا کو عام کرنے میں قبلہ مفتی عابد صاحب کے ساتھ ساتھ راول پنڈی سے تشریف لائے ہوئے عظیم عالم ادین حضرت اللہ مختار رزوی صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ رسول کا نام بلند کرتے رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال لبائی لبائی اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منصار بالمحین لم یمت آبادن او کما قال علیہ السلام ایک دفعہ محبت سے درود پڑھئے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وازخابکہ یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ زیغم اسلام مناظر اسلام حضرت اللہ مفتی محمد آب جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازہ کے لئے ہم سب حاضر ہیں اور بندے کوئی جو زندگی کے عامال ہوتے ہیں وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں اور کیونکہ میں پٹھوار علاقے سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے بیان صاحب فرماتے ہیں دریاج تھوئی کوار لنگ جانت تسیجل باقی رہن دی نامردان دا جگتے رہن دا تا دنیا یاد کریں اور عزیز شریف جو میں نے پڑھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کے ساتھ دنیا میں زندہ رہا علم پڑھتے رہے علم پڑھاتے رہے علم پھیلاتے رہے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی اسے مرنے نہیں دیتا اس کے کام کو بھی آگے جاری رکھتا ہے اس کے فیضان کو بھی آگے جاری رکھتا ہے اس کے نام کو بھی باقی رکھتا اس موقع پر ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں خراج عقیدت پیش کریں حضرت مراظر اسلام مفتی محمد عبد جلالی صاحب کو وہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں عقیقی معنی میں وہ شہرِ آلِ سنت تھے فکرِ رضا کے پیغام کے لیے انہوں نے دن رات اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا جہاں بھی کسی مسلمان نے انہیں طلب کیا اسلام کی سر بلندی کے لیے وہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ آق سبحانہ وتعالی ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے چہروں پر مایوسی نہ لائیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آق سبحانہ وتعالی ہمیں فکرِ رضا پر استقامت عطا فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا حضرت صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ابھی یہ استقامت کے ساتھ بندہ دنیا سے چلا جائے تو یہی اس کی کامیابی ہے اور قرآن نے یہ اعلان کیا ہے قَدَفْ لَخَ الْمُؤْمِنُونَ جو ایمان ساتھ لے گیا وہ کامیاب ہو نشانِ مردِ مومن بات و گویم جو مرگ آئیت تبسم بر لبِعُوس جس نے دیکھنا ہے حضرت مولانا مفتی محمد عبد جلالی صاحب کے چہرے کو دیکھ لو ان کے چہرے پر مسکرات یہ بتا رہی ہے کہ انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا کلمہ نصیب ہوا ہے دنیا سے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ماشاءاللہ علامہ مختار عزوی صاحب حضرت قبلہ شیرِ علی سنت مفتی صابرہ مطلع علی کے حوالہ سے اور خصوصاً آپ کے چہرے کی جو ایک خصوصی رونق ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے اللہ اکبر نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے یہ تو دنیا ہے قیامت والے دن پتا چلے گا سرکار کے غلاموں کی شان کیا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے میں اظہار خیال کے لئے یہ دعوت پیش کرتا ہوں حضرت سابزادہ میاں محمد عاصف صاحب جو آستانہ علیہ راوی ریان شریف سے تشریف لائے حلقہ سیفیہ کے عظیم رانوما حضرت پیرِ طریقت سابزادہ میاں محمد عاصف صاحب نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید بل فرقان الحمید خالقہ کائنات کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور خالقہ کائنات کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی بنایا اور خالقہ کائنات کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اس دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ خلاہ یوم عزم بعدہم لبادن عدف اللہ المتقین گہرے دوست جان دینے والے جگری دوست یوم عزم قیامت والے دن بعدہم لبادن عدف ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین اللہ والوں کی سنگت اس دن بھی سلامت رہے گی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا بھاگتے بھریں گے رب فیصلہ فرمائیں گے انسان ایک نیکی لے کے آؤ اس ایک نیکی کا پچتاوہ اتنا ہوگا کہ باپ کے پاس پہنچے گا باپ اباجان نیکی چاہیے باپ بھی نیکی نہیں دے گا ماں بھی نیکی نہیں دے گی دنیا میں یہ خونی رشتے ہیں اس سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے نہ باپ نیکی دے گا نہ ماں نیکی دے گی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ظلیل و رسوہ ہوتا پھرے گا اپنی نیکی کے لیے ترسے گا نیکی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اس وقت پشتاوہ کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں وقت ایسے گزارتے کاش کہ اولاد اللہ نے مجھے دی لیکن اولاد کو صالح نہ پنا سکے اولاد صالح ہوگی صدقہ جاریہ ہوگا کبھی بھی مت سوچنا کہ آپ کو امریکل لائش ٹفٹ میں پڑھ کر بچہ آپ کو پیچھے سے سواب بھیج سکے مت سوچنا یہ سواب پہنچے گا سواب تب پہنچے گا جب آپ کی اولاد ربنا خفل لی والی والی دیہ ربنا خفل لی والی والی دیہ جب یہ دعا کرے گی براہ راست سواب والدین کو پہنچتا رہے گا کتابوں میں لکھا ہے والدین دنیا سے چلے جائیں یا والدین حیات ہوں بچہ نیک عمل کرتا ہے سواب براہ راست والدین کو پہنچتا رہتا ہے میرے لجپال نبی نے فرمایا عالم دین جس قبرستان سے بھی گزر جاتا ہے چالیس دن تک اللہ قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے یہ عالم دین کی برکت ہے جس گھر میں عالم دین ہوگا اس کی کیا برکت ہوگی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اولاد صالح ہو آج ان علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے یہ عالم دین کے ساتھ مسافہ کرنا میرے لجپال نبی نے فرمایا جس نے عالم دین کے ساتھ مسافہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ مسافہ کیا جو عالم دین کے پاس بیٹھا اللہ قیامت کے دین اس کو میرے پاس بٹھائے گا اس لیے یہ بہت یہ ہیں بہت وقت ہو چاہیے لیکن مختصر سی حاضری کے لیے آیا تھا میرے والد صاحب کا یہی درد ہے کہ آپ عالم دین بچے ہوں دین کی تعلیم ہو مدارش کے قائم کریں اور بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو وہ گجرات میں ایک لاش بیٹھی ہوئی آئی اس بات کے بعد بات ختم کرتا ہوں وہ لاش بیٹھی آئی تو لاش کو اٹھا کر انہوں نے چار پائی پہ رکھ دیا لاوارس لاش تھی کسی کو کیا پتا یہ کون ہے لیکن چندہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ہر بندہ کہتا تھا میں بیزی ہوں ہر بندہ کہتا تھا بیزی ہوں اس لاش کو جب اٹھا کر رکھا گیا اور اس کے بعد گاؤں والوں نے مسجد کے سپیکر آن کر کے چندہ اکٹھا کر کے اس کو دفنا دیا اگلے دن چار گاڑییں بڑی گاڑییں جو ہیں پرادو لائنڈ ٹروزریں وہ آ کر گشت کر رہی تھی آگے انہوں نے پوچھا گاؤں والوں سے لاش ادھر پہنچی ہے انہوں نے کہا کل پہنچی تھی لاوارس لاش تھی ہم نے تو چندے کے لیے بڑی منتیں کر کی اور لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے اس کو دفنا دیا وہ حیرت زیادہ ہوا اس نے کہا کہ آپ نے چندے کے ساتھ دفنایا اس نے پوچھا کہ رزن کیا ہے پھر بتاؤ اس نے کہا یہ کروڑوں کا مالک ہے عربوں کی زمین اس کا پیسہ ہے اور یہ گاڑییں بھی اس کی ہیں بیٹے بھی اس کے کھڑے ہیں لیکن دنیا اندار بیٹے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھا ہوں باپ کے جنازے کے لیے بھی عالم دین کو بلانا پڑتا ہے بچہ عالم دین ہوگا وہ باپ کا جنازہ پڑھائے گا باپ کو لہد میں اتتارے گا یہی چیز چاہیے کہ والدین کو بعد میں سواپ ہون جانے کے لیے اولاد کا صالح ہونا ضروری ہے بابا بلشاہ صاحب فرماتے ہیں مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے مٹی دا اللہ عمل کرنے کی تحفہ حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ یوں تو پورے پاکستان میں دین مصطفی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اجاگر کر رہے تھے بیان کے ذریعے تحریر کے ذریعے اللہ کا فضل ہے خصوصا جیہ بگا شریف میں جو انہوں نے فیض بانٹا اور میرے قائد مطرم کی روڑوں سنیوں کے قائد کنزل علامہ قبلہ ڈاکٹ صاحب فرماتے ہیں جیہ بگا کیا ہی اچھا جیہ اللہ اکبر تو جیہ بگا میں حضرت مفتی صاحب کے خادم خاص رفیق سفر ان کی بڑی محبت کرنے والے حضرت مولانا محمد علیہ صاحب آتے ہیں اور اپنے مختصر وقت میں خیالات کے دار پرماتے ہیں مولانا محمد علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکے یا رسول اللہ و آلیکہ و صاحبیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ علماء کرام اور مشاق عظام کے اجمع گفیر کے اندر حالدی کی توفیق اللہ تعالی نے عطا فرمائی مختصر یہ ہے شہر اہل سنت مجاہد اسلام منادر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آبا جلالی صاحب جو جیہ بگا شریف کے اندر انہوں نے شریف بنایا اور جو کام جیہ بگے کے اندر کیا ہے بالخصوص بالامون جیہ بگا شریف کے لیے وہ اتنی ایک تاریخ روشن کر کے ہیں جہاں پر رافضیت بہت زیادہ پھیل رہی تھی رائیوینڈیت بہت زیادہ عروج پر جا رہی تھی اور خارجیت وحابیت ان پر زوری تھی لیکن آپ نے اقائد کی درستگی فرمائی اور اثر نو وہاں پر نوجوان نسل کے اندر اہل سنت والجماعت کی عقیدے کو اور حب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا آج پورا گاؤں جو جیہ بگا ہے وہ غم کے ساتھ الحمدللہ لبریز ہے آج ان کی آنکھیں نم ہیں اور ان کی بڑی خواہش تھی جو انہوں نے جیہ بگا شریف کے اندر وقت گزارا آج تمام قصد کے ساتھ جیہ بگا وام ہماری یہاں پر آئی ہوئے جس میں علماء اور مشایق بھی ہیں بالخصوص ہمارے جیہ بگا شریف کی بہت ایک عزیز وجود حسدی مفتی محمد عابد جلالی کے ساتھ جنہوں نے جیہ بگے کے تاریخ بنائی ہیں جیہ بگے کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں وہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت کتب دوران فرید اثر حضرت پیر گزار رحمت صحیفی دامتوں برکاتِ آلیہ الحمدللہ جیہ بگے والوں کے گاؤں کے اندر مفتی صاحب کا احسان عظیم ہے جو حمتہ حیات تک رہتی دنیا تک دے نہیں سکتے لیکن یہ ازالہ یہ کمی جو جیہ بگا میں رہ گئی ہے یہ کسی صورت پیدا نہیں ہو سکتی ایک میں مثال ارز کرتا ہوں ہم چھوٹے تھے سنا کرتے تھے کہ مناظر اعظم پاکستان محمد عمری چھروی کوئی مناظر اعظم ہے خدا کی قسم جب سے ہم نے جلالی صاحب کو دیکھا ہم نے سارے علماء کو بھون گئے ایسے مدلل ثبوت و قرآن و حدیث کے علامہ کسی علماء سے نہیں سنے تھے وہ حضرت قبلہ محمد عبد جلالی صاحب کے بیان سے سنے ہیں اور سب سے آخری کانفرنس جو انہوں نے صدیق اکبر کانفرنس کی بندہ ناچیز کے سکول کے اندر سیدنا صدیق اکبر کانفرنس جیہ پگہ شریف کے اندر آپ نے وہ مددل وہاں پر ثبوت فرہم کیے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ حضرت صاحب کے احسان کا بدلہ دے سکیں لیکن ہم تو اپنی قسمت کو بنانے کے لیے آج یہاں پر کنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد عشرف آسف جلالی صاحب کے آسان آلیہ پر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور بلخصود جیہ پگہ والوں کے حال پر اور ان کی محبت کو قبول و منظور فرمائے صدق اللہ نبی العظیم تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے مجاہد آل سنت حضرت مولانا مجاہد عبد الرسول صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبی تائدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد سجد القونین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمی مولا یا صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی انتہائی قابل احترام علماء کرام شیخ عزام آج ہم سب اس غم کی گھڑی میں اس مرکز پر جمع ہیں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے حضرت علامہ مفتی محمد آبی جلالی صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالی ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو ان کے حق میں قبول فرما کر اپنی رحمت سے عجر کثیر عطا فرمائے حضرت علامہ مفتی محمد آبی جلالی رحمت اللہ لے ہم اکٹھے کنز العلاماء مفقر اسلام حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد آشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے پاس پڑھتے رہے یقیناً وہ ایک ذہین طالب علم تھے اور زمانہ طالب علمی سے ہی انہیں اہل سنت کے عقائد سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان پر خاصہ عبور حاصل تھا اور تعلیم کے دوران انہیں خصوصی توجہ جو شفقت اور محبت حضرت کنز العلاماء کی حاصل رہی یہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد آشرف آصف جلالی صاحب کی تربیت کا اثر تھا اور ان کے پاس پڑھنے کا ان کی صحبت میں بیٹھنے کا فیض حاصل تھا علامہ آبی جلالی صاحب کو کہ وہ ہر وقت مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار اور وقف رہتے تھے اور شہر لاہور کی سرزمیم بالخصوص اس بات پر گواہ ہے کہ جہاں پر بھی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے علامہ محمد آبی جلالی کی ضرورت پڑی انہوں نے ہمیشہ اپنی خدمات کو وقف رکھا اور میدانِ عمل کے اندر کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا تو آج کا یہ اجتماع ان کی دینی خدمات کا گواہ ہے یقیناً محمد آبی جلالی ایک کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے دینِ حق کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو وقف رکھا اور میں یہ امید رکھتا ہوں ان سے پڑھنے والے طلاباء اور ان سے علم حاصل کرنے والے علماء اپنے استادِ محترم کے پرچمِ حق کو ہمیشہ بلند رکھیں گے جس طرح وہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے لیے قربانی دیتے رہے ان کے طلابیابی انہی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے اپنی خدمات کو وقف رکھیں گے یقیناً اس سلکتے ہوئے اور ہر طرف سے آگ برساتے ہوئے محول میں حضرتِ کنزل علماء مفقرِ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب اور ان کے خاندان والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور علامہ آبی جلالی کا ویسال یقیناً ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھجکہ ہے مگر یہاں پہ علاماؤ مشیح کی کسرت اور دین پڑھنے اور پڑھانے والے احباب کا جنازے میں تشریف لانا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو آگ برس رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی ہر طرف سے جو انگاریں بسائے جا رہے تھے وہ انگاریں بچ جائیں گے انشاءاللہ واصل برا کی فکر کا پرچم بلند رہے گا حضرت دات علی حضوری کی فکر کامیابو کامران رہے گی حضرت پیر سیجن نیرل شاہ کا اقیط اور مسرک ہمیشہ زندہ اور تبندہ رہے گا آگ پر چھانے والے ان کی آگ بچ جائے گی کنجل اور ماں کا کلمہ حق اور ان کا لہرائیا ہوا پرچم انشاءاللہ پوری دنیا پہ لہراتا رہے گا اور یہاں پہ میں حضرت کنجل اور ماں کو اس بات کا یقین دلواتا ہوں ان کا ادارہ کے زباداران کو یقین دلواتا ہوں ہم آبی جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلاس فیلو ہیں انشاءاللہ جہاں پہ ہمیں آواز کی جائے گی ہم کنجل اور ماں کے ایک اشارے کے پر حاضر ہوں گے جہاں آگ پرستی ہیں انکار پرستے ہیں اور جہاں سے سلجانے کے بجائے جلسانے کی کوشش کی جاتی ہیں انشاءاللہ سارے راستے بد ہو جائیں گے اور ہمیشہ پرچم غوث آزم کا بلند رہے گا ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مجاہدِ آلِ سنت حضرت مولانا مجاہد عبد الرسول صاحب اب تشریف لاتے ہیں امامِ برحق مولانا شاہ آمن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت سے محاضوں پر رہنے والے ان کی خدمت کا بہت سا موقع حاصل کرنے والے حضرت علامہ قاری زوار بہادر صاحب جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی دانوما ہے اور اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبائی تا یعرے ختم نبو لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی نحمدہو و نسلی و نسلیم علا رسول کریم اللذین ایزا صابتهم مصیبت قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا لذیم و صدق رسول نبی الكریم الامین حضرات علماء اکرام مشایخ ازام اب باہر سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت و جماعت کے عظیم نوجوانوں آج ہمارے لئے ایک دکھ کی گھڑی ہے کہ مناظر اسلام علامہ مفتی محمد عبدالجلالی صاحب رحمت اللہ لے ہم سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی خدمات قبول فرمائے اور ان کے اس مشن کو ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق اطاف روائے دو ہزار دو میں وہ جمعیت علماء پاکستان کے قومی اسمبلی کے کانیڈیٹ تھے ان کو الیکشن کے لیے تیار کرنے میں اب میں تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر رہا تھا ڈاکٹر رشتر فاصف جلالی صاحب سے کہ آپ خود الیکشن لڑیں ڈاکٹر صاحب نے کچھ مادرت کی انہوں نے پھر اپنی جگہ مفتی عبدالجلالی صاحب رحمت اللہ رہے ہمیں دیئے انہوں نے کہا یہ میرا بھائی یہاں سے الیکشن لڑے گا اور یہ شرط یہ رکھی کہ حضرت نورانی صاحب رحمت اللہ رہ خود فون کر کے مجھے فرمائیں گے تو پھر ہم میدان میں حاضر ہیں تمہیں نے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے کہا کہ میں نے جو آپ کو اذن دیا ہوا ہے آپ میری طرف سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن میں بھی کہہ دیتا ہوں حضرت نے بھی فون کر کے ان کو فرمایا کہ آپ میدان میں نکلیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہود کریں جلالی صاحب کو دو تین ہزار ووٹوں سے ہروا دیا گیا میری خواہش یہ تھی کہ ہمارے اس طرح کے اہل سنت کے ثبوت جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ہونے چاہیے کیوں جی ہمارے قراردادیں جو پیش کر رہے ہیں پیرزادے اسمبلیوں میں پرلے درجے کے جاہل اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں اور قراردادیں بھی ہمارے ہی خلاف پیش کر رہے ہیں کاش ان کی جگہ ہمارے کابر علماء اسمبلی میں ہوتے تو کوئی بندہ یک تو کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے نا ساری اسمبلی ایسے بددو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جاہل پیر کھڑے ہو کے انہیں استعمال کر رہے ہیں سنی سنیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ایسا وقت بھی آنا تھا یہ میں اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات کروں گا پھر اس کے پیچھے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ اب مفتی محمد عبد جلالی صاحب کا میں نے ایک مناظرہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک جالی سید کو انہوں نے لطاڑا خوب بہت سارے جالی سید اب حضور کی اولاد بن کے میدان میں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اتحاد اب سادات کی بنیاد پہ بنے گا باقی ساری امت فارغ ہے اور یہ دماغ ہمارے اپنے خراب کیے ہوئے ہیں غصہ نہ کریں علماء اکرام اب میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہم ہمارے دماغ اتنے خراب کیے ہوئے ہیں ہمارے اپنے علماء نہیں کہ حرامی بچہ کہنے والے اگر آج یہاں آجائے تو آج پھر ہم آج چومیں گے فیصلہ کیا کریں جب تک ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں آئے گی کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے جو اہل سنت کے مفاد کے خلاف بول رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس بڑی بڑی لمبی لسٹے ہیں کچھا چٹھا ہم بھی کھول سکتے ہیں لیکن ہماری زبان زیب نہیں جیتی ہمارا عدب ہمیں روکتا ہے لیکن ان کو کوہ آنی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کا بینر لگا کے نیچے بیٹھ کے جو گالیاں دی گئیں یہ سیدہ کی توہین نہیں ہوئی میں انتظامیاں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے خلاف پرچہ کب ہوگا جلالی صاحب کے خلاف پرچہ امت نے مشترض کر دیا ہے ساری انتظامیاں یہاں موجود ہیں کان کھول کے سننے ملک میں آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر انتظامیاں نے ان کا ہاتھ نہ روکا تو جو بائیمان دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مرکز کو جلا دیں گے اللہ کی عزت کی قسم ان کا باپ بھی یہاں سر اٹھا نہیں سکے گا جس دن سے یہ گرفتاری ہوئی ہے میٹنگیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو دنوں میں لاحہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ اگر کسی نے لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں عدالتوں میں مناظرے کر رہے ہیں تو عدالتوں میں ڈاکٹر صاحب تو پہلے فرما چکے تھے اس دن میں آذر ہوا تھا اب میرے ساتھ عفظ نصیر صاحب مہتی تصدق صاحب بھی تھے ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے اسمبلی میں کھڑا کریں سپریم کورٹ میں کھڑا کریں اور یہ سارے نیم رافضی جالی سید یہ سارے میرے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں اور لفظیں گستاخی ثابت کر دیں سیگدہ کی عزت پہ پیرا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے صحابہ اکرام کی عزمت پہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے قوم کھڑی ہے اور مجھے خوشی ہے بہت سارے نوجوان مرید جو ہیں وہ بیٹے توڑ رہے ہیں بہت سارے رانے لا تعلقی کر رہے ہیں جالی پیروں سے شاید یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ قوم پہچان لے کہ ان جالی پیروں نے ہمارا بیڑا گھرک کیا ہے نورانی صاحب کے خلاف بھی یہ گروپ تھے اس وقت بھی انہوں نے اکٹھے نہیں ہونے دیا اس وقت انہوں نے ہمیں جو قیادت اطاف فرمائی تھی کاش یہ میں نام نہیں لیتا ہے اس وقت بڑے نام میں نے کہا میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے پوری زندگی کی تاریخ جو ہے سینے میں دفن ہے آنکھوں سے دیکھا ہے تحریک ختم نبوت چل رہی تھی ساری امت انیسے چوہتر میں ایک تھی بڑے بڑے پیر بھٹوں کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے قادیانیوں کے ساتھ کھڑے تھے سیونٹی سیون میں تحریک نظام مصطفیٰ کے اخبارات نکال کے دیکھ لیں یہ پیر کہاں کھڑے تھے اور پھر ابھی جاکتر صاحب اور مولانا خادم صاحب جب یہ کٹھے چار رہے تھے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے پیر کہاں تھے اب بعد میں تو ان کا بانہ بن گیا نہیں اختلاف ہو گیا اختلاف ہو گیا اتیاد ہونا چاہیے تو ہم تو اتیاد کے ہم ہی رہے ہیں ہم یہ بھی کوشش کرتے رہے ڈاکٹر صاحب اور بابا جی بھی کٹھے ہو جائیں اب میں آج یہاں سے بابا جی کو بھی پیغام دیتا ہوں اپنے اختلاف ختم کرو اور مسلک کے تحفظ کے لیے آپ بھی ایک پلیڈ فارم پہ آ جاؤ ضرورت ہے وقت ہے اس وقت ایک پلیڈ فارم پہ جمعو جنہیں برطانیہ سے بھیجا گیا ہے برطانیہ نیشنل ہے اور سیاست یہاں آگ یہاں لگانا چاہتے اور جس دن آگ لگ جائے گی ٹکٹ لیں گے اور لندن روانہ ہو جائیں گے بہت سارے ادھار ہیں آپ کے ساتھ ادھار ہیں دل بڑا جلا ہوا ہے جس دن سے آپ نے دانیاں دی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم اس دن سے دل بڑا جلا ہوا لیکن ادھار رکھتے ہیں پھر ہم کچھ کہیں گے تو ہم تو اپنے بزرگوں کو کہیں گے آپ کو تو حیاء نہیں آئی آپ کسی کی پاکیزہ ماں جو اس وقت قبروں میں ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں خدا کا خوف کرو کوئی عالم تو نہیں کوئی جہل بھی یہ نہیں سوچ سکتا ماں کی گالیاں دے رہے ہیں آپ حسد بھی کوئی ہاتھ دونی چاہیے حسد کی بھی حسد بھی اتنا زیادہ کہ فیصلہ ہو گیا ہے میں نے ایک دن ایک تقریر میں بھی کہا جو سوشل میڈیا پر بھی آئی میں نے کہا قوم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے آپ جتنی مرضی کانفرنسیں کرتے رہیں سیدہ فاطمہ کی حرمت کی تحریک چل رہی ہے جی کوئی کسی نے توہنگ کی ہے کوئی مسئلہ یہاں جو آپ تحریک بنا کر پھر رہے ہیں تحریک میں مطالبے کیا ہو رہے ہیں آج ایک رستے میں آتے ہوئے ٹیلی فون پر سنا وہ کہہ رہا تھا جی اب تو عدالت میں مسئلہ چلا گیا ہے اب ہم عدالت میں جا کے دلائل دیں گے دلالی کے گستاخی ہونے کے میں نے کہا سیرے پیدا ہونے پر لانت تُو کیا دلائل دے گا آکے بھئی فروری سے فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی چھٹا مئینہ ہیں چھے مئینے ہو گئے ہیں قوم تمہارے دلائل کا انتظار کر رہی تم گالیاں دے رہے ہو دلیل تو تم نے ایک بھی آج سک نہیں دی اگر تم دلائل دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم میں جہاں کھڑا ہوں میں تو سنیت کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا فروری میں فروری میں اعلان کیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے کہ آپ سنیت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آپ نے صدیقی اکبر کی ایک گستاخہ کے خلاف سب سے پہلے آوازہ حق بلند کیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں ڈاکٹر شرف آسر جلالی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بھائی آپ کا عابد جلالی چلا گیا یہ ہزاروں عابد جلالی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سنی قوم آپ کے ساتھ ہے ابھی کچھ لوگ خاموش ہیں کچھ لوگ دیکھتے ہیں واہ کا رخ کدھر ہے پلڑا بھاری کدھر ہے انشاءاللہ چند دنوں تک بہت لوگ بولیں گے کیوں جی انتظامیاں کو کہہ رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر صاحب کو رہا کر دیں ورنہ کم از کم پچاس کو لسٹ ہمارے پاس ہے جن کے خلاف ہم بھی پرچے کروانا چاہتے ہیں ایف آئی آر ہم بھی کٹوانا چاہتے ہیں ہماری بھی ایف آئی آریں کٹو ان کے کلپ سب کے موجود ہیں اور اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی گستاخیاں کر رہے ہیں بے عدمیاں کر رہے ہیں روزانہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت میں جو شخص کئی سالوں سے کبھی عقیدہ توحید پہ کبھی عظمت رسالت پہ کبھی تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پہ کبھی سیابہ اکرام کی عظمت پہ لڑ رہا ہے اس پہ الزام لگا کے آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی سنی بولے نہ سیابہ اکرام کی حق میں کوئی سنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نام نہ لے تو تمہارا منصوبہ انشاءاللہ ناکام ہوگا میں صرف اتنا کہتا ہوں علماء کے لیے اللہ نے پاکو اور پلیدوں کو الگ الگ کر دیا ہے کچھ چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے ہیں کھل کے سامنے آ گئے ہیں انشاءاللہ مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آنے والے جلسوں میں انہیں جلسوں میں جوتیاں پڑیں گی نوجوان سنی کھڑا ہو جائے گا وہ گوارہ نہیں کرے گا سنی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ اوپر سے سنی اور اندر سے شیعہ بن کے اندر سے غیروں کے ساتھ مل کے ہمارے عقیدے میں نقبزنی کریں اور آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات کے خدمت کے میں بھی اور یہ میڈیا کے ذریعے بھی جہاں جہاں میری آواز جائے گی اس وقت تو میں نے دیکھا کہ سب علاقے میں نیٹ بین کیا وہاں انہوں نے کوئی شاہر لائف نہ جائی یہاں سے لیکن ہمارا پیغام انشاءاللہ جائے گا آئے ایک دو دنوں میں ہم ذمہ داروں سے ملنے والے بھی ہیں ان کو بھی کہنے والے ہیں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو کہو کہ میدان لگانا ہے تو ہم تیار ہیں نہ کل بھاگے تھے نہ آج انشاءاللہ میدان سے فرار اختیار کریں گے سیدنا صدیقی اکبر اور سیدنا کائنات کی عظمت پر پیارا انشاءاللہ ہم دیں گے سارے ملنے ابھی آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ مولانا قاری زوار بہادر صاحب اپنے خیالت کا اظہار کر رہے تھے جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں اور اپنے جوش اور ولولے سے ہم سب کو گرما رہے تھے بڑے ہی مختصر وقت کے لیے چند منٹ کے لیے میں ایک وکلا بار کے صدر رہ چکے ہیں ہمارے اس وقت پنڈال میں موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اکثر پلیٹ فارم پر مختلف مواقعوں پر بیانات کرتے رہے میری مراد جناب محترم عارف آوان ایڈوکیٹ صاحب جو تشریف لائے ہیں چند منٹ کے لیے وہ اظہار خیال پر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا لازیم انتہائی قبل صد احترام علماء کرام مشاہ خیزام اللہ کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اس انداز میں بھی کیا قلبہ افلاس میں قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانہ میں موت دشت و در میں گلشن میں ویرانے میں موت موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں جو انسان بھی دنیا میں آیا اس نے واپس ضرور جانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا اس نے اپنا مقصد کس حد تک پورا کیا کہ وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون اور کہیں پہ فرمایا اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ کہ زندگی اور موت کا یہ نظام صرف اس لیے ہے کہ تم میں سے اچھے عمال دنیا میں کر کے اللہ کے فاس کون لے کے جاتا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ دنیا میں ہر شعبے کے لوگ وہی کامجاب ہوئے جنہوں نے اپنی منزل کو متجن کیا جنہوں نے حق کے راستے کو متجن کرنے کے بعد اس راستے پہ چلنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کی مشکل ہر طرح کی مسئبت کو سینے سے لگایا آج دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام دکھائی دیتا ہے ارے اسلام آج یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا بڑے آرام کے ساتھ بڑے سکون کی نیند سونے کے ذریعے اسلام نہیں پہنچا حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھئے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی تکلیف کوئی ایسی مصیبت جو کسی نبی نے بھی برداشت نہیں کی حضور نے اپنی امت کی خاطر اسلام کو ہم تک پہنچانے کی خاطر وہ ساری تکلیف برداشت کی آج وہ لوگ جو صرف اور صرف پیسے کے لیے روپے کے لیے گاڑیوں کے لیے کوٹھیوں کے لیے اور اپنی روزی روٹی کے لیے ان کی تقریریں چلتی ہیں ان کے فتوے چلتی ہیں مگر دوسری طرف حق کے علماء وہ ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر حق پہ اپنی بات بھی کرتے ہیں اس کا پہرہ بھی دیتے ہیں کاری زبار بہادر صاحب نے جس الیکشن کی بات کی عابد جلالی صاحب کو اس میدان میں جب اتارا گیا تو صرف اور صرف الیکشن کے ہونے میں چند دن باقی تھے باقی سارے کے سارے کینڈیڈیٹس اپنی کیمپین کو کئی مہینوں سے جاری رکھے ہوئے تھے وہ بہت بڑے سیاسی جگادری جن کی دکانداری وہی سے چلتی تھی جن کی سیاست وہی حلقہ اماجگہ بنی ہوئی تھی جو کئی کئی مرتبہ ایم این ایم پی ایم مرتخب ہو چکے تھے مگر عابد جلالی صاحب کو جب اسی حلقے سے چند دن پہلے ٹکڑ دیا گیا تو آپ نے انہیں ایسے چنے چپوا دیئے کہ اعتزاد حسن جیسا لیڈر اعتزاد حسن جیسا سیاست دانبی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عابد جلالی لوگوں کے گھروں میں کس طرح اپنی جگہ بنا چکا ہے اور پھر میرے ہی ایک وکیل دوست نے مجھے کہا وکیل حالان کے علماء سے دور ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جن پہ اللہ کا فضل و کرم ہو وہ علماء کے شانہ بشانہ ساتھ چل کر اب اگر آپ نے اس سٹیج پہ حق کی بات کہی ہے تو انشاءاللہ علماء کے ساتھ وقالہ عدالت میں حق کی بات کہیں گے اور اشرف آصف جلالی صاحب پہ جو مقدمہ بنایا گیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف بنایا گیا ہے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے بنایا گیا ہے اور صرف اور صرف دوسری طرف سے جو ایک حامد رضا سلطانی ان کا ایک عام سا مقرر اس کو برابر کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف یہ ناجائز مقدمہ بنایا گیا اس مقدمے کو واپس لیا جانا چاہیے اور پروفیسر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو فل فور رہا کیا جانا چاہیے بڑے ہی خلوص کے ساتھ اظہار خیال کر رہے تھے جناب محترم عارف اوان ایڈوکیٹ صاحب اس وقت ہمارے مجمع میں بہت سے شیوخ الحدیث بہت سے مدرسین بہت سے قائدین موجود ہیں میں بالخصوص جناب محترم ہمارے محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب مہدیس سیحال گوٹی کے یہ فرزند ہیں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نباز قوم ہماری سوچوں کا مرکز رہنے والی شخصیت حضرت حاجی ابودعود صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر صاحبزادہ علام مولانا دعود رزوی صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہیں اس کے علاوہ جلیل القدر شخصیات مفتیان اعزام آپ دیکھ رہے ہیں اور سنی تحریک سے جناب محترم سردار طاہر ڈوگر صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہیں مفتی محمد حسیب قادری صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ سلسلہ یوسفیہ کے جناب محترم محمد بشیر یوسفی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں میری نظر جہاں پر جا رہی ہے جس طرف میں دیکھ رہا ہوں جلیل القدر علماء مشایخ اعزام اور سلسلہ سیفیہ کے مقتدر پیران اعزام اور ان کے خلافہ اس وقت اسٹیج پر وہ بھی تشریف فرما ہیں بالخصوص صاحب زیادہ بشیر سیفی صاحب ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور دیگر بھی ان کے خلافہ یہاں پر جلوہ فرما ہیں اور بالخصوص ہماری اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اس وقت اپنے نور سے محفل کو بارونک کر رہے ہیں جناب غازی اسلام مجاہد اسلام حضرت غازی احمد شیر نیازی صاحب جو ایک داستان رکھتے ہیں آپ بھی اس وقت سٹیج کی زینت ہیں اور اس کی رونک کو دوبالہ کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ مفقر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے محبوب قائد ہیں لاکھوں کروڑوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں پاکستان ہی نہیں عالم اسلام میں جن کے علم کا توتی بول رہا ہے اور ہر طرف آپ کے علم کے جو اس وقت مہمات ہیں وہ ہر طرف آشکار ہو رہی ہیں پاکستان ہی نہیں پوری دنیا سے فتاوے آ رہے ہیں علماء اسلام عرب و عجم سے آپ کی گفتگو پر فتاوے جاری کر رہے ہیں یہاں تک کہ اہل سنت کے مرکز سے محدیس کبیر اس وقت کے سب سے بزرگ عالم دین جن کو ایک لاکھ کے قریب زبانی احادیث یاد ہیں انہوں نے فتوہ دیا انہوں نے آپ کی حمایت کی بلکہ یہاں تک تاریخی جملے بول دیئے اور بڑے بڑے مرکز اہل سنت سے پیغام آ رہے ہیں کہ مفقر اسلام کنز علماء حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد شف عصف جلالی مجددین والا کام کر رہے ہیں جو اس وقت فرق کر رہا ہے باطل اور حق کے درمیان تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں سب کی جو ہے اس وقت آپ کا جسد مبارک مفتی عابی جلالی صاحب مناظر اسلام کا اس وقت اندر آ رہا ہے بڑی محبت کے ساتھ جگہ دیجئے گا ہمارے استاذ محترم شیخ الفق اس وقت یہاں پر جلوا فرما ہے میں ان کی طرف مائک پیش کروں گا جناب حضرت اللہ مولانا استاذ علماء ہیں استاذ الفق ہیں ہمارے مرکزی اسادزہ میں سے ہمارے استاذ ہیں جناب حضرت اللہ مولانا ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب ڈاکٹر صاحب کے پیر بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب کے کلاس فیلو ہیں اس مدرسے کے مدرسین میں صدر مدرس ہیں ادھر سے جنازہ آ رہا ہے ادھر سے آپ کا جسد مبارک آ رہا ہے میں سب دوستوں سے کہوں گا بڑے احترام کے ساتھ راستہ دے دیجئے بڑی محبت کے ساتھ جسد مبارک کو اندر آنے دیجئے محبتوں کے ساتھ اس عاشق صادق کو گراؤنڈ کی طرف جنازہ جو ہے پیچھے گراؤنڈ ہے میری بات ذرا غور سے سن لیجئے جو اندر ہیں یہاں پر مشایخ اور علامہ زیادہ ہیں ذرا توجہ سے سن لیجئے یہ بالکل مرکز کے ساتھ ہی گلی ہے اور چند قدم کے فاصلے پر گراؤنڈ ہے گراؤنڈ میں انشاءاللہ جنازہ ہوگا تمام دوست حباب سے آخری کیونکہ وقت ہے مختصر میں ضرور موقع دیتا جتنے مشایخ ازام کے صحبز آدگان ہمارے قائدین جتنے محبین جتنے مخلصین جتنے شیوخ الحدیث جتنے آئیمہ جتنے محبین متعلقین مدرسین مریدین جتنے آئے ہیں سب کو دل سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید ہی مفقیر اسلام ہم میں ہوں گے اور پھر سے وہی سیمینار اور پھر سے وہی دعوتیں پھر سے وہ فکری پیغامت انشاءاللہ العزیز چلتے رہیں گے ایک منٹ ابھی اعلان کرنے کے لیے ہمارے استاد مہترم تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلی کا وآل صحابی یا سیدی یا حبیب اللہ بات کو انتہائی غور سے سنیں کچھ قانونی پچیدگیوں کی وجہ سے کچھ خاندانی اور قبیلے کی مجبوریوں کی وجہ سے قبلہ کنز العلماء بحر العلوم حضرت علامہ مولانا داکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نماز جنازہ کے لئے تشریف نہیں لا سکتے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ پیغام ہے کہ کل انشاءاللہ اجازت ملے گی تو آٹھ بجے بکھی شریف میں میں پہنچوں گا وہاں میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا اس اعتبار سے سنیں 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 اب ہمیں جنازے کی اجازت نہیں ملی انہوں نے فقی جزیاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اجازت نہیں دی اگر وہ اجازت دے دیتے تو پھر خود بھی نماز جنازہ وہاں نہیں پڑھ سکتے تھے لہٰذا اب جو ہمارے جامعہ کے طلابہ ہیں اور جو ہمارے جامعہ کے فضالہ ہیں ان کو حکمن کہتا ہوں کہ وہ بشری پہنچ جو باقی ساتھی ہیں ان کو عدب سے عرض کرتا ہوں جو وہاں جا سکتے ہیں وہاں پہنچیں جو نہیں جا سکتے ہم اپنے اختیار سے یہاں نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں ان کی اجازت ہمیں نہیں ہے انہوں نے جو نہیں دی وہ اسی لیے نہیں دی تا کہ کل کو ان کا نماز جنازہ وہاں پڑھنا صحیح اور جیز ہو تو اس لیے فوضالہ جو بکھی شریف جا سکتے ہیں وہ ادھر رہیں طلباء ادھر رہیں جو دوسرے احباب جا سکتے ہیں ادھر رہیں جو نہیں جا سکتے وہ چلے جائیں پارک میں وہاں نماز جنازہ آدھا کرتے ہیں جنازہ جیسے ایک اعلان کیا گیا گیا ہے گیراؤن میں پیچھے ہوگا اور اعلان کر دیا گیا ہے اور جو ہے صبح نو بجے بکی شریف میں مفقر اسلام جنازہ پڑھائیں گے ابھی گیراؤن میں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تمام دوست اباب ادھر جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے چلے جو بکی شریف جائیں جو جنازہ وہاں جنازہ میں شریف ہوں گے تو وہ وہاں پر جنازہ پڑھیں یہاں نہ پڑھیں اور جو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر جنازہ پڑھ لیں ایک یک جدو مٹی زمانہ میں رو گا ایک جدو مٹی زمانہ میں رو گا اپنا کے اپنا بگانہ میں رو گا ایک ایک جدو مٹی ایک جدو مٹی زمانہ میں نو رو گا ایک اپنا ایک اپنا بگانہ میں رو رو گا اک جدو مٹی جدو نام دسیا میں خارن میں خانے جدو نام جدو نام دسیا مٹی خارن میں خانے مٹی جدو نام میں دسیا می خارن میں خانے ویچ اے جام ٹوٹ جانگے اے میں خانا میں نو روے گا کئی لک لک رونگے کئی لک لک رونگے تے بک بک رونگے کلیاں دا عجانہ تھے سیاں میں نو روے گا اے باپ مرے سفاج سلیوں کے رہے لما گئے افسوس آج سلیوں کے رہے لما گئے سب مقت دیکھنے رہے وہ مقت نا گئے اپنے آج سلیوں کے رہے لما گئے حفص و سواج سوریوں کے رہے رما گئے اب شم میں مکونے جلائے گا ان کے بار اب شم میں مکونے جلائے گا ان کے بار وہ اپنے بعد چھوڑ کر کتنا خلا گئے وہ اپنے بعد چھوڑ کر کتنا خلا گئے حفص و سواج سوریوں کے رہے رما گئے حفص و سواج سوریوں کے رہے رما گئے سارے مرد آنکھوں میں آسو لیے ہوئے سارے مرد آنکھوں میں آسو لیے ہوئے بے چین امز ترب گئے شہ با سفا گئے حفص و سواج سوریوں کے رہے رما گئے اللہ حافظ 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 موسیقی 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 دعا مگویا دعا سلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سواج سوئیوں کے رہے نماؤں گئے افسو سواج سوئیوں کے رہے نماؤں گئے سب مقتدی کھڑے رہے وہ مقتدہ آگئے سب مقتدی کھڑے رہے وہ مقتدہ آگئے افسو سواج سوئیوں کے رہے نماؤں گئے افسو سواج سوئیوں کے رہے نماؤں گئے اب شم میں مکونے جلائے گا ان کے بار اب شم میں مکونے جلائے گا ان کے بار وہ اپنے باد چھوڑ کر کتنا خلا گئے افسو سوئیوں کے رہے نماؤں گئے افسو سواج سوئیوں کے رہے نماؤں گئے سارے مرید آنکھوں میں آسو لیے ہوئے سارے مرید آنکھوں میں آسو لیے ہوئے افسو سوئیوں کے رہے نماؤں گئے افسو سو سوائیوں کے رہے نماؤں گئے افسو سوئیوں کے رہے نماؤں گئے اللہ علیہ وسلم دائم آمدہ اللہ علیہ وسلم دائم آباداً على حبیب لیکا خیر الخلق كل حیمی والحبیب اللہ زی تردہ شفاعته والحبیب اللہ زی تردہ شفاعته محمد اللہ زی تردہ شفاعته والحبیب اللہ زی تردہ شفاعته والحبیب اللہ زی تردہ شفاعته آباداً على حبیب لیکا خیر الخلق كل حیمی محمد شکر روح اللہ سینہ محمد شکر روح اللہ سینہ محمد شکر روح شکر روح اللہ سینہ محمد روح سینہ محمد شکر روح 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 مع lidt جیوان روح 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 سینہ روح محمد تاجو رسل اللہ قاتبت المحمد تاجو رسل اللہ قاتبت المحمد صديق الاقوال والقالب مولایا صلی و سلیم دائمًا آبادًا على حبیبی کا خیر الخلق محمد تاجو رسل اللہ قاتبت المحمد محمد تاجو رسل اللہ قاتبت المحمد محمد تاجو رسل اللہ قاتبت المحمد اللہ یا سلی و سلیم قائمًا آبادن آلہ حبیبی قاقی الحمدللہی مرشل خلقی ملعا آدمی الحمدلللہی مرشل خلقی ملعا آدمی تمہا صلاح وحوالعزیز الغفور اللذی خلق سبع سماوات انتباکہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع الباسر هل ترا من الفطور ثم مرجع الباسر کرلتین یا قلب إلیکا الباسر خاسئا وحو حسیر وَلَكَدْ زَيَّنَّا السَّمَادِ دُنْيَا بِمَصَابِحَ وَدِعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئِسَ الْمَسِيرِ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورِ تَقَادُ تَمِيَّزُ مِنَ الْغَيْذِ كلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُوا نَذِيرِ قَالُوا بَلَا كَدْ جَاءَنَا نَذِيرِ فَكَدَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّا أُنتُمْ إِلَّا فِي دَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَدْ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوْ فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْكِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اَأَمِلْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَنْ يَكْسِبَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَيْدَاهِيَةَ مُورِ اَمْ أَمِنْتُمَّ بِالسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَاتِ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَكَدْ قَدَّقَ الَّذِينَ مِنَّ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ قَانَ نَكِيرِ اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہم نے سبھالی دل میں حسرت ہے یہ پالی سامنے ہو روزے کی جالی دیکھ کر پڑے جلالی یا نبی سلام علیہ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ کہا یا حبیب صلی اللہ علیہ ساری زندگی یہی پیغام دیتا یہ نجدی گستا خوکمینہ دل میں رکھتا ہے بغض کینا چھوڑ دے مکہ مدینہ یا شفی المغنے بینہ یا نبی صلی اللہ علیہ آیا رسول صلی اللہ علیہ آیا حبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کا سالہ جنہ ایک اور ارز کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ کب کا پڑے ہم بعد اس کے یہ کہیں ہم سریعہ نبی صلاح علیہ آیا رسول صلاح علیہ آیا حبی صلاح علیہ صلاح علیہ آیا حبی بیار رسول اللہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی میں راج والے ہماسیوں کی راج والے یا نبی صلاح علیہ آیا رسول صلاح علیہ آیا حبی بیار رسول صلاح علیہ آیا ساڑا یقین تھے ایمان ہے جدو سرکار تشریف لے ہونگے تھے ضرور عرض کروں گے مامو جان کالی کالی ظلف ہووالے زلفیں چہرے سے ہٹا لے دیکھ کر چلوے نرالے جان و دل کر دوں حوالے یا نبی صلاح علیہ عشق شاہ کا داغ لے کے چلے لاحد میں عشق شاہ پتہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی وہ حبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے یا نبی صلاح علیہ یا رسول صلاح علیہ یا حبیق صلاح علیہ اللہ علیہ حبیبی یا رسول اللہ دکبر نالوں کا صدقہ ناز سے والوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھی چھپین کو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ نبی سلامت اللہ علیکہ روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ احمد بیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا خو سلام احمد بیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا خو سلام نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے ہاں دلے بے قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے ہاں دلے بے قرار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں جیدی کبرتے جی کھلوتے ہیں وہ سنے نعرے مار دے گینے نگاہِ ناز کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے ہاں دلے داغدار ہم بھی ہیں خدا یا میرے قائد کو سلامت رکھنا جس کے دم سے یہ سنی پیدار ہم بھی ہیں نگاہِ ناز کے امیدوار ہم بھی ہیں اسلامِ اے سبزِ گمبت کے مکین اسلامِ یا رحمت اللہ دست بستا اے کھڑے سب حاضر غلام اسلام پیش کرتے ہیں سبھی غلامانا اسلام اسلامِ با جمال با کمال اسلام اسلام اے بے نظیروں بے مثال پاس بانا مہر بانا سب دیا سوڑے 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 تے سچے رب دیا اسلام اے صد کئے آلو اصحابِ رسول سوڑے یہ سلامِ آج زانا لبی لبی یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی 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 تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار تاجدار ختمِ نبوت زندہ بار سارے تکبیر یا رسالہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم دبے نہیں ہیں یا نبی ہم بکے نہیں ہیں یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی ہم چلتے رہیں گے یا نبی ہم چلتے رہیں گے یا نبی ہم رکے نہیں یا نبی ہم چلتے رہیں گے یا نبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ اسلام زندہ بات ہم مفتی صاحب دی قبر اتے کھلو کے اے عید کر دیاں حضور مفتی صاحب روانی طورتے بھی تُسی ساڑے نارو ہم آج یہ عید کر دیاں انشاء اللہ تعالی دو آڈے بھائی نسی کلیاں نہیں چھٹا ہم اے عید کر دیاں ہم اپنے خون دا آخری کترہ بھی دو آڈے بھائی واسدے بہا دیاں انشاء اللہ حضور کنزل علماء حق دے امام دا انشاء اللہ تعالی ساری زندگی ساتھ نہیں چھٹا انشاء اللہ سینہ تان کے انشاء اللہ سینہ تان کے حضور کنزل علماء کنزل علماء ملا کے چلنا دے قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہمارا قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہمارا قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہمارا جلالی تیرے جانسار بے شمار بے شمار جلالی تیرے پیروکار بے شمار بے شمار حسمتِ رسول کے باسوا ہے باسواں چاندرِ بطول کے باسوا ہے باسواں حقا دائی حقا واسف لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی سر شان کی خاتل ہم جان بھی دیں گے یا نبی میرے کبر پر لکھنا مر بھی گیا تو یا نبی 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 لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق امام جلالی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں امام جلالی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں عشرف عاصف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حق کا دائی حق کا واسف اب دور مسالی آیا ہے امام جلالی آیا ہے اب دور مسالی آیا ہے امام جلالی آیا ہے باطل پہ حرصو چھایا ہے امام جلالی آیا ہے درنے رکھوالی آیا ہے عبتین بچانے آیا ہے مبتار مثالی آیا ہے امام جلالی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی بے خطاب بے گناہ سیدا ظاہرہ سیدا ظاہرہ بے خطاب بے گناہ سیدا ظاہرہ تاج دار ختم نبوبت زندہ بعد چایا چایا دین چایا 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 دین چایا 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 دین چایا 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 دین چایا اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اشہد وان لا الہ الا اللہ اشہد وانا محمد رسول اللہ اشہد وانا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جتنے کلماتے تیبات پڑے گئے دوست عباب نے ملک کیے پاکستان سے گرونے مالک سے جتنا کچھ حاضرین نے پڑھ کے ملک کیا مالک عزیز پر اذکار ہوا ان تمام عمال سالح و اپنے دربار علی شان کے اندر منظور و مقاب مالک مولا تمام کو منظور فرما کے اپنے فضل کے اعتبار سے جو سواب عطا فرما مالک مولا کے دربار علی شان سے جو ہمیں خیرات سواب نصیب ہو مالک مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ کی مقدس راتیہ میں ہدیتا توفتاں نظراناں Accred عازداں مستقیناں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما آپ سے قبل جملہ انبیاء مرسلین کی مقدس ذوات کو اشعال کرتے ہیں منظور و مقبول فرما جمعی انبیاء اور رسول کے تمسل سے تصدق سے یا اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رواہ کو اشارل کرتے ہیں مالک و مولاد آپ کے جمعی صحابہ خصوص خلفاء راشدین ائمہ مختدین یا اللہ آپ کی مقدس ارواہ کو اشارل کرتے ہیں منظور امہ جمعی صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات ائمہ مجتحدین ائمہ شریعت و طریقہ جمیر مسلمین والمسلمات محدثین مفسرین مجتحدین فقہا صلاحہ اولیاء زبادائے غوث قطب او دار قطب اے مدار قطب اے شاد جمعی کی ارواہ کو اشارل کرتے ہیں مندر جب 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 مندر بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ مقدس جوئے قطب فتو کو اشارل کرتے ہیں مندر اللہ عنہ حضرت داتا گنجے بخش علی حجبری رحمہ اللہ تعالی قدس رات کی اشارل کرتے ہیں سیدی اللہ حضرت امام آشحمد رضا خان خاضر بریلی رحمہ اللہ تعالی حضرت مجدد الفیسانی حضرت امام آدم وعنیف رحمہ اللہ تعالی دیکھر امام اکبار جمعی امام کی ارواہ کو شاد کرتے ہیں منظور و مکتوف بالخصوص یا اللہ ان تمام کا ثواب جتنے اولیاء کاملین سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سور بردیہ و ویسیہ بالخصوص حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ حضرت ثالی صاحب کی ارواہ کو شاد کرتے ہیں امام آمین امام جی رحمہ اللہ تعالی آلیاء کی مقدس ارواہ کو مقدس روح کو پیش کرتے ہیں منظور و مکتوف آپ کے تصدق سے اس سے ماہ قبل جتنی مقدس ہستی ہیں سب کے تصدق سے اس تمام ثواب کو حضور کی بلا شیر اللہ سنت مفتی محمد آب جلالی صاحب کی مقدس روح کو اصحال کرتا ہے منظور و مکتوف اللہ العالمین آپ کی قبر کو تاحد نگاہ بسی فرما رہے یا اللہ آپ کی قبر کو بکہ نور فرما آپ کی قبر کو نور نالا نور فرما اللہ العالمین آپ کی قبر میں انوار محمدی کے سائر فرما آپ کی قبر پر رحمت محمدی کے سائر فرما اللہ العالمین ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جن کے لئے دعا ہے جن کے لئے لبوں پر دعا ہے یا اللہ ان سب دعاوں کو قبلہ شیرہ علیہ السنت کے حق میں منظور و بخواہ اللہ العالمین جتنے صبر سے استقامت سے عرصہ دراز علالت میں گزار کے آج دنیا سے رقصت ہوئے یا اللہ اس صبر کا صدقہ ان کو قبر میں عطا فرما اللہ العالمین قبلہ محمود جان کے شہدادوں کی خیر فرما آپ کے مشن کی خیر فرما آپ کے مرکز کی خیر فرما آپ کے مدارس کی خیر فرما مالکم اللہ جتنے محبین آپ کے مریدین متوسرین متعقدین اور ہم سبھی یا اللہ اس وقت آزمائش میں ہیں صدمے میں ہیں یا اللہ ہم سب کو ان کے حوصلے سے حصہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما لاہ العالمین ساری زندگی بنا کسی کی پرواہ کیے کلمہ حق کہ جانے والے اور بد مذہبوں خارجیت اور رافجیت کا کلا کمہ کرنے والے ساری زندگی بد مذہبوں سے نفرت کر کے آج قبر میں آباد ہوئے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو دربار رسالت کی توجہ عطا فرما لاہ العالمین جن کی محبت میں سچے حقیدے پر ٹک جاتے تھے اور کسی بھی سامنے آنے والے کی طاقت کی پرواہ نہیں کی یا اللہ اس بلاند ہمت بلاند عظم بلاند حوصلے سے ہم سب کو حصہ عطا ہوں یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں نامکمل ہیں دورے ہیں لیکن یا اللہ تیرے اس عظیم ولی کی دربار پہ تیرے اس محبوب کے مانتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کی استقامت اور جورت حصہ عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کے صدقے ان کی دعاوں کے صدقے ان کی روح کو ہماری طرح متوجہ فرما یا اللہ ہمیں مکمل فرما الہوالعالمین ساری زندگی جس طرح انہوں نے مخلص ہو کر دی ان کے خدمت کی یا اللہ جتنے لوگ جمع ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں بہت سارے انگنت لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی زبانوں پہ یہ گواہیاں ہیں کہ جانے والا دنیا سے کس عقیدے پر گیا اور کس غیرت و امیت کے ساتھ گیا یا اللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں جانے والا صحیح العقیدہ پکا سچا عقیدہ اہل سنت پہ گیا یا اللہ اس عقیدے کی خوشبو سے ان کی قبر کو مزید مہترم یا اللہ کبلا قائد محترم مفتی ڈاکٹر محمد شرف آسف صاحب جلال حافظ اللہ تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز سایہ عطاف یا اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما اللہ العالمین ان کی زندگی میں برکت فرما کے ہم سب کے لیے مزید خدمت دین کا سمان پیدا اللہ العالمین حضور سید حافظ عدیس رحمت اللہ کے فیضان کرم سے یا اللہ ان کی زندگی میں ہونے والے جمعی معاملات یا اللہ جو خیر والے ہیں ان کا بہترین سے بہترین عمل بدل اتا فرما ان کی حسانات کو اپنے دربار میں منظور فرما سی آس چدر گزر فرما قبر میں سرکار سوریدین ان کے محبین ان کے چہنے والے الہ العالمین سب کو جن جن علاقوں میں موجود ہیں طریقے فکر رضا کے کارکن عراقین عدداران مجاہد جن جن علاقوں میں آباد ہیں یا اللہ ان کے فیضان کے صدقے ان کو مزید حمت اور حسلہ عطا فرما کے استقامت کی چٹان فرما الہ العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ تفین ہمارے باقی مندہ فراد میں خیر وبرکت اتفا جو بیمار میں شفاء کامل آج آج سے قبل ماہ رمضان میں ہمارے مامو جان مولان محمد قیوم صاحب رحم اللہ تعالی ہماری خالہ صاحبہ تیگر جتنے رشتہ دار آج قبل حال صدد حال سے چلے گئے حال تیمان جتنے مرد و جوان عورت بوڑے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ہم سب کے لئے دعا گئے سب کو بخش شط آج یا اللہ ان کے بارے دیگر میں دعا کرتا ہم سارے اب آج یہ دعا کریں بھی اور کرتے مراحل میں آسانیاں پیدا یا اللہ ان کے شہدادوں کو دولت علم دین سے بیرا ور یا اللہ اس چھوٹی ننی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھا مالک رحمت کا سایہ تو باقی ہے یا اللہ رحمت کے سائے سے ان کو بھی جوان فرما ان کو اپنے باپ کے عظیم مشن کا گواہ فرما ان کو اپنے عظیم باپ کی عظیم خلوص سے یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تو فیل طالب علمی سے لے کر آج تک جن جن جگہوں پہ دین بیان کیا الہ کلمت الحق کیا باطل کی کمر توڑی یا اللہ باطل کو نا کوچن چوائے رافظیوں اور خارجیوں کی کمر توڑی الہ العالمین ان سارے عمال پر ان کو جڑو سوا بات ساری زندگی تعدم آخر نعرہ لگانے والے یا اللہ ان کو سرکار کی نگاہ کی توجہ عطا فرما یا اللہ ساری زندگی حضور کی نگاہ کی توجہ کی حقداری امید واری پڑھنے والے یا اللہ حضور کی عظیم بارگاہ کا قرب اور عظیم بارگاہ کی توجہ عطا فرما شہر مدینہ تول مناورہ کی گلیوں میں زخمی پاؤں لے کے ننگے پاؤں چلنے والا عشق رسول آج دنیا سے یا اللہ بظاہر ہم سے دور ہو گیا یا اللہ ان کے اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے اس کو اپنی رحمت سے یا اللہ دور فرما یا اللہ ان کی روح کو ہماری طرح متوجہ فرما اور ہمیں ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے کی تفیق عطا اللہ اللہ جس طرح انہوں نے باطل کے سامنے چٹان بن کے بغیر کسی کی پرواہ کی کلمہ حق کہا کہتے رہے کہتے کہتے چلے گئے یا اللہ ہم سب کو حمد عطا فرما اللہ 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 اس امتحان میں ان کو صبر عطا فرما یا اللہ ان کے بلند حوصلہ ہونے میں شک نہیں لیکن یا اللہ تیرے دروار میں اس چیز کی بہتر سے بہتر خیرات موجود ہے کہ ایک بھائی بھائی کے لئے کیا چیز ہوتا ہے اور پھر بھائی بھی ایسا کہ جیسا جیسا بھائی کسی کو نہیں ملتا اتنا جرت مندلیر انسان یا اللہ اس صدمے میں کہ قائد محترم جتنے احباب ہمارے خاندان سے حاضرین سامین کے بیمار سب کو شفا احباب ربنا فر لنا زنوبنا وافو النا سیاتنا انکان تتواب الرحیم یا الہی رحم کن بر ماہ ما آمین افو کن جملہ گناہ ما آمین آج زیم جرم حا کہ ہست مسیر کمند حباب ندار زیم غیر از تُو فریاد رس تُو یاسیاں را خطاب وقش بس یا رب با محمد و علی و زہرہ یا رب حسین و حسن و آل عباد کز لطف بر آ رہا حاجتا درب و سرا بمنت خلق یا علی العالی یا رب تُو چنا کن کے پریشان شوم محتاج گرام برادران خیشان چیزیں بد ہی کہ دہ مرا ازدر خیش تا ازدر تُو بردر اشان شوم یا رب رسالت رسول سکل و بحر غزا کن اند بد رہن اس یان مار دو حصہ کن در عرصان نیم بحسن بخش نیم بحسین یا رب العالم یا الہی رحم فرما مصطحہ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر دو شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رج شہید کربلائیں رج شہید کربلائیں رج شہید کربلائیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ یا الہی جب آئے گور تیرہ کی سخت را ان کے پیارے موں کی صبح جان فضا کا ساتھ یا الہی جب چلنا پڑے تریق راہ پل سرار آف تاب حاشمی نور الحدا کا ساتھ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑھ کے بدل دامن محبوب کی چھنڈی ہوا کا ساتھ یا الہی جب زبان باہر ام پیاس صاحب کو سرش جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ یا الہی جب عابد خواب گرہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو لی خمسطن اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتزا وابناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برک و لئی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول منو دستو دامان اعلی رسول ربنا علی کا توکلنا وَإِلَيْكَ عَنَوْنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ الْعَالَمِينَ حضور شیرین سنت کی قبر کے جمعی معاملات آسان فرما جمعی معاملات آسان فرما اگلے تمام مراحل میں آسانی آتا فرما قبر کے سوالات میں آسانی آتا فرما الْعَالَمِينَ نبی رحمت صلی اللہ علی کے عزی مرتبہ کے تفیل جو دعائیں مانگی جو نہیں مانگ سکے بہتر تھیں یا اللہ وہ بھی اطافہ آمین اَنتَ شَافِ اَنتَ قَافِ فِي مُہِمَّاتِ الْأُمُورِ اَنتَ حَسْبِ اَنتَ رَبِّ اَنتَ لِنِعْمَ الْوَكِيلِ رَبِّ حَبْلِ قَنْزَ فَضْلِ اَنتَ وَحَابُ الرَّحِيمِ آتِنِي مَا فِي زَمِيرِ دُلَّانِ خَيْرَ الدَّلِيلِ گئی فَحَالِ یا الٰہی لَيْسَ لِي خَيْرُ الْأَمَلِ سُوَعَ مَالِ قَسِیرِ زَادُ تَعْتِقَ قَلِی یا رب وہ دعاوں کو اندازِ اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے دیا حضرتِ زہرہ نے جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے دے شرم و حیاء دے شرم و حیاء جس پہ ہر آن میں پہرا ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے نموسِ نبوت پہ جسے کٹنے کا سریقہ اسلام کے بیٹوں کو وہ گردن و سر دے تھکھار کے بیٹے ہیں جو تند ہوا سے انہیں طاقتِ پرواز دے شاہی کا جگر دے تھکھار کے جو بیٹے ہیں تند ہوا سے انہیں طاقتِ پرواز دے شاہی کا جگر دے آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے تے موت شہادت کی تیبا کا نگر دے تے موت شہادت کی تیبا کا نگر دے وصل اللہ تعالیٰ حبیبہی خیر خلقہی محمد وعالی محمد وعالی ممکہ قول اسلام دعا محمد وعالی آمین حساب المیزان یا رسول اللہ انزل حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر و من مغرق فل ایدینا سہل لنا اشکالنا انت شافی انت کافی فی مهمات الامور انت حس بی انت ربی انت ریدی من مفید صلی اللہ تعالی لی رسول اللہ تعالی